بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں رانا عرفان علامہ اقبال کے ایڈمیشنز کی ڈیٹ جو ہے ایکسٹینٹ ہو گئی ہے جیسا کہ آپ کو بتا ہے اسے بعد ایک اہم چیز کے انٹرمیڈیٹ کے سٹوڈنٹ ہیں جو کسی بھی ادارے سے جس نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے اوپن کے علاوہ کیونکہ علامہ اقبال اپنیوستی نے تو اپنے ریزلٹ وغیرہ جو ہے وہ سارے جاری کر دی ہیں جن کی بیسس پہ جو ہے انہوں نے ایڈمیشن لینا تھا تو اس حوالے سے جو دوسرے اداروں سے جنہوں نے دوسرے بورڈ سے انٹرمیڈیٹ کا اقزام دیا ہے اور انہیں کرونا کی وجہ سے جو ہے پرموٹ کیا گیا ہے لیکن ابھی تک انہیں سٹیفکیٹ نہیں دیا گیا تو وہ آگے ایڈمیشن نہیں لے رہے اور انہیں ایڈمیشن نہیں ملا کیونکہ ان کے پاس جو ہے پارٹ سیکنڈ کا جو کلیر ریزلٹ کارڈ ہے نہیں ہے جس کی بیس پہ انہیں ایڈمیشن آگے کسی بھی یونیورسٹری میں مل سکتا تھا تو اب لامہ اکبال اپنیورسٹری نے تھوڑا سا آپشن دیا ہے یہ کہ وہ سٹوڈینٹ جنہوں جنہوں نے انٹرمیڈیٹ میں پارٹ ون جن کا کلیر ہے اور پارٹ ٹو کا ابھی انہیں ریزلٹ کارڈ نہیں ملا تو وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو کرنا یہ ہے کہ آپ ایڈمیشن لینے کے لیے آپ نے کہ آپ اپنا فارم فیل کریں گے آن لائن اور اس کے ساتھ اپنا اٹیش کریں گے پارٹ ون کا جو سٹوڈیفکیٹ ہے وہ بے فارم ہے تو بے فارم شناسی کارڈ ہے تو شناسی کارڈ تو یہ چیزیں آپ اس کے ساتھ اٹیش کر کے اپنا بی اے بی قوم اور ایڈی 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 گری یعنی کہ کسی بھی شعبے میں آپ لینا جاتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ میں لینا جاتے ہیں آپ تو اپنا ڈیمیشن لے سکتے ہیں پارٹ فرسٹ کا جو ہے آپ وہاں پہ اٹیش کر دیں سیٹیفکیٹ اٹیسٹر کروا کے تو جیسے ہی آپ کا پارٹ سیکنڈ کا سیٹیفکیٹ آتا ہے ڈگری آتی ہے تو وہ آپ نے لامہ اکپال اپنی ایورسٹری کو بھیج دینا ہے تو اس طرح سے آپ کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو میرے خیال میں میں یہ سب بات سمجھا پیا ہوں ایک بار اور تھوڑا سا شارٹ کر کے بتا دیتا ہوں میں آپ کو کہ آپ کے وہ سٹوڈینٹ جو کنٹینیو سٹوڈینٹ ہے ان کو تو ان کے لیے معلومات اہمیت نہیں رکھتی لیکن یہ بات جو ہے ان سٹوڈینٹ کے لیے ہے آپ دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں انفرمیشن دے سکتے ہیں اپنی ایورسٹری کے جو بھی کنٹینیو سٹوڈینٹ ہیں وہ دوسروں کو بھی کنفرمیشن دے سکتے ہیں کہ بی اے بی قوم اور اسیسیٹ ڈگری کا جو ایڈمیشن ہے وہ ایف اے پارٹ ون کے بیس پر لے سکتے ہیں آپ یہ میسج کرنورٹ کر سکتے ہیں اپنے عزیز کو بتا سکتے ہیں دوسر کو بتا سکتے ہیں کسی بھی سٹوڈینٹس کو بتا سکتے ہیں کہ اب جو ہے بی اے بی قوم میں کوئی بھی ایڈمیشن لینا چاہتا ہے اگر اس کے پاس سیکنڈ پارٹ کا سٹیفکیٹ نہیں ہے پارٹ ون کا سٹیفکیٹ ہے تو وہ ایڈمیشن لے سکتا ہے تو وہی طریقہ کا جو میں نے پہلے بتایا ہے کہ آپ نے جو ہے اپنا شنانتی کار یا بی فارم اور پارٹ ون کا جو سٹیفکیٹ ہے وہ اٹیسٹڈ کا بھی جو ہے فارم کے ساتھ اٹیچ کر کے اور بینک کے رسید وہ ساتھ اٹیچ کر کے آپ نے اپن یونیورسٹی کے اٹیسٹ پر بھیج دینی ہے تو یہ ہے چھوٹا سا پروسیجر یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا امید ہے تو ملتے نیکس ویڈیو میں ویڈیو فر واشنگ اللہ حافظ